ایک سو اسی پچاسی بھی کراس کر جائے گا تو یہ ہو سکتا ہے یعنی کہاں جائے گا ایڈوٹ نو کہ کہاں جائے گا ایک سو پچاسی جائے گا کہاں جائے گا یہ تو اکنامک ہیک پہنی ہمارا بتا سکتا ہے اچھا ویسے جب ایک سو تیس پہ تھا ڈاکٹر صاحب ڈالر ایک سو تیس سے پہنٹس سالیس پہ گیا تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ ایک سو ستر پہ جائے گا تو ہم کہتے تھے کہ یہ کہنے والے پاگن ہیں کیسے سو ستر پہ جا سکتا ہے اب وہ چھواتر بھی کراس کر گیا ایسے ہی ہوگا بھائی دیکھیں جو یہ لوگ آتے ہیں کسی منڈیٹ کے اتحاد آتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں منڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کمزور سے کمزور کر دیا جائے پاکستان کے پاس اتنی پیسے نہ ہو کہ اپنے فوج کو چلا سکے یہ ہے منڈیٹ اور ایس وی سپیک اس وقت جو ہمارا ٹوٹل ریوینیو ہے صوبوں کو انیف سی ایوارڈ کے تحاد دینے کے پاس جو فیڈل گارمنٹ کے پاس بچتا ہے وہ ہمارے صرف انٹرسٹ پیمنٹ کو فنانس کر سکتا ہے اور آج پچاس پرسنٹ ڈیفنس کو کرتا ہے تو پچاس پرسنٹ ڈیفنس باروڈ ڈیسورسز پہ ہے تمام سرکاری ملاظمین کی ترخواہیں باروڈ ڈیسورسز پہ ہیں تمام ترکیاتی بجٹ باروڈ ڈیسورسز پہ ہیں جتنی ہم سبسیڈی دے رہے ہیں باروڈ ڈیسورسز پہ ہیں جتنی ہم احساس پرگرام کے تحت پیسے دیے چاہے لٹائے چلے جا رہے ہیں باروڈ ڈیسورسز پہ ہیں لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے جب یہ مالی سال ختم ہوگا تو شاید ہم انٹرس پیمنٹ ہی پورا اگر کرلیں تو بڑی بات ہوگی باقی ان کی انٹرائی ڈیفنس بجٹ اور آل ادر فیڈرل ایکٹیوٹیز ویل بی آن باروڈ ڈیسورسز تو آپ سوچیں کہ جس ملک کی فوج دفاعی بجٹ وہ باروڈ ڈیسورسز پہ ہو کبھی بھی کوئی شخص بھی اس کو ٹیپ کو بند کر سکتا ہے تو کہاں ہوگی آپ کی نیشنل سیکیورٹی this is the whole objective جو لوگ جس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں انہیں بھی شاید ہوش نہیں ہے انہیں بھی ہوش نہیں ہے حکومت نے کچھ عرصہ پہلے بجٹ سے پہلے جب فیصلہ باد کی پاور لوپز اور انڈسٹری چلنا شروع ہوئی تو حکومت نے ایک بہت زبردست پروپیگنڈا کیا کہ فیصلہ باد میں اتنا کام شروع ہو گیا ہے اتنی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے اور جو بند انڈسٹریز تھی بیس بیس سال سے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے کہ وہاں لیبر شارٹیج ہو گئی ہے دوسری بات حکومت نے کہی کہ ہم نے اخراجات پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم کر دی ہیں جو گورنمنٹ کے رننگ ایکسپینس ہے تیسری بات حکومت نے کہی کہ یہ ریکارڈ ریمٹنس پاکستان میں آ رہی ہے تو یہ سارے وہ انڈیکیٹرز تھے جو حکومت کہتی تھی کہ یہ یہ چکے ہم نے کر لیا ہے لہٰذا آپ پاکستان کے دن پھر جائیں گے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں جہاں تک فیصلہ باد میں ایکٹیوٹی اپار لومز کی بات ہے بلکہ صحیح ہے وہ کیوں تھا اس لیے کہ فیبرری ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے بعد سے آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا اور وہ جو سسپینشن تھا اسی کی وجہ سے نہ بجلی کی قیمت بڑھ رہی تھی نہ گیس کی قیمت بڑھ رہی تھی نہ ایکسچینج ریڈ دائم آئے ہو رہا تھا تو ایک پرائیوٹ سیکٹر کو کانفیڈنس بھی آیا کہ وہ آگے بڑھے اور یہ بلکہ صحیح ہے کہ ایسا ہو رہا تھا لیکن جیسے میں کہتا ہوں کہ پھر کہیں سے کسی کو اشارہ ہوا کہ بھئی تباہی پھیر دو پھر آپ دیکھیں کہ تری ٹو فور منس کیا تباہی پھیری گئی ہے کہ ہم سالے طرف آہ کار مچا ہوا ہے ریمٹنس بلکل آ رہا ہے بہت آ رہا ہے اور یہی ایک میجر سورس ہے جس کی وجہ سے شاید آج زندہ ہے ہم اچھا ڈاکٹر صاحب اب گورنمنٹ کے پاس جو ریسنٹ انفلیشن ہے جو ڈائریکٹلی ہے انڈائریکٹلی جس کا تعلق فیول پرائسے سے بھی ہے تو گورنمنٹ کہہ رہے گے چونکہ برینٹ آئل کی قیمت انٹرنیشنل مارکٹ پہ 85 ڈالر سے کراس کر چکی ہے پر بیرل اور یہ 2018 کے بعد سب سے ہائیسٹ پرائس ہے جہاں تک کوئلہ ہے اس کی قیمت 52 ڈالر پر ٹن سے 167.5 ڈالر پر ٹن سے کراس کر چکی ہے تو اب یہ حکومت کے پاس ایک لوجک ہو سکتی ہے لیکن ایک عام آدمی وہ اس لوجک کو بائے کر سکتا ہے جو ہماری جس طرح کی سوسائیٹی ہے کہ نہیں امران خان کا کوئی قصور نہیں ہے بلکل ہماری ہمدردی ہے امران خان کے ساتھ دیکھیں یہ لوجک ووجک تو بعد میں بنایا جاتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی کسی چیز کو دیکھیں دیں منسٹرز آر ڈیفنڈنگ ڈی انڈیفنسیبل دے آر ڈیفنڈنگ ڈیفنسیبل تو پھر اسی کسیم کی باتیں ہوتی ہیں صرف میں کہتا ہوں کہ یہ تیل کی قیمت یا کوئیلے کے کاب دیا ہے ایک سو باون رو پر ڈالر پر کلپلیٹ کرو پھر دیکھو کہ اس بلک پر تیل کی قیمت کہاں ہوگی اور کوئیلے کی قیمت کہاں ہوگی ہم ہم صرف انٹرنیشنل مارکٹ کی پرائز بتا دیتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے اپنے ایکسچینج ریٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے یہ سارا پرابلم ایکسچینج ریٹ ڈیویویشن کی وجہ سے ہوا ہے آج خود کلپلیٹ کرو کہ ایک سو باون رو پر یہ ایٹی فائیب ڈالر کے لینڈڈڈ کاؤس ہو تو کیا ایک سو ارتیس رو پر یہ تیل کی قیمت ہوگی یہ پہچاسی نوے روپے پر لیٹر یہ قیمت ہوتی آج تو ذمہ دار کون ہے یہاں تک پہنچانے میں وہ ہے ایکسچینج ریٹ کی ڈیویسیشن دو ہزار تیرہ چودہ وقت میں ایک سو آٹھ ایک سو نو ایک سو دس ڈالر کے قریب پیٹرول کی قیمت تھی انٹرنیشنل مارکٹ میں تو ہمارے ملک میں ایک سو ساتھ ایک سو آٹھ بگ رہا تھا اب آج اس ایکسچینج ریٹ سے اگر وہ ریٹ پہ پہنچ جائے سو ڈالر کے اوپر میں تو پھر دیکھیں کہاں جائے گا یہ تیل کی قیمت تو یہ انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمتیں بڑی ہیں کوئلے کی قیمت بڑی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمارا ایکسچینج ریٹ کی جو ڈیپریسیشن ہے اسے توائی پھیر دی ہے اگر یہ ایک سو باون پہ تھا آج یہ ہاہا کار اس ملک میں نہیں بچ رہا ہوتا ہم ہم نے تو فری فال پہ ڈال دیا ایکسچینج ریٹ کو اور کسی بھی ملک کی ایکانومی تباہ کر رہا ہو ایکسچینج ریٹ کو فری فال پہ ڈال دو تو یہ تو پھر وہ ساگدار صاحب والی ڈاکٹ صاحب باتتا ہو گئی کیونکہ پی ٹی آئی کا تو یہ سٹانس ہے نا کہ ساگدار صاحب نے آٹفیشلی اس کرنسی کی ایویویشن یا ڈی ایویویشن کو مینٹین کیا ہوا تھا تو ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا مارکٹ کے اوپر مارکٹ فورسز ریسائیڈ کریں یہ مارکٹ فورسز نہیں ریسائیڈ نہیں کیا ہے یہ مارکٹ فورسز کی ویسے ایک سو بان سے ایک سو چوتر پہ نہیں آیا ہے اگر یہ مارکٹ فورسز کی وجہ سے ہوتا تو میں یہ بات نہیں کرتا یہ اس لیے ہوا کہ جب ہماری وزیر خزانہ اپنی ٹیم کے ساتھ آئی ایف سے مذاکرات کرنے جا رہے تھے جس وز پرائر ایکشن کہ جب آپ واشنٹن میں اس وقت پہنچے گئے جب آپ کا ایکسچینج ریٹ ایک سو باتر ایک سو تیہتر ہو جائے گا تو یہ بطور توفہ لے کر گئے ہیں ان کے پاس کہ یہ میری طرف سے خدمت میں پرائر ایکشن آپ آئی ایم ایف کا پروگرام شروع کرانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ اپنا پرائر ایکشنز کر کے جائیں بجلی کی قیمت میں بڑھائی گئی گیس کی قیمت میں بڑھائی گئی اور یہ ایکسچینج ریٹ کو ڈیویلو کیا گیا یہ ان کے کہنے پہ کیا گیا ہے کونسی مارکٹ میکنیزم تھی یہ سب جو باتیں ہیں نا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو میں کہتا ہوں ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے یہ شکست کھا گیا ہے انسان تو اپنے شکست کو چھپانے کی خاطر بہت سارے وہ طریقے ڈھونٹا ہے وہ